سبسکرائب کیجئے ہائی ٹیک اندھو ٹکنالے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹیسٹ ٹکنالوجی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لئے ہلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم بات کریں گے ہم کیسے ایک ایڈسنس اکاؤنٹ کو ملٹیپل یوٹیوب چینل کے ساتھ کنیکٹ کریں گے اس کو کرنے کے لئے ہم سمپل تھری سٹیپ فالو کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں سٹیپ ون سب سے پہلے ہم ایڈسنس اکاؤنٹ میں لاؤگن کریں گے ایڈسنس اکاؤنٹ میں لاؤگن کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ لیفٹ سائیڈ میں ایک سیٹنگ کا آپشن آ رہا ہے آپ اس سیٹنگ کے آپشن پر کلک کریں گے جب سیٹنگ کے آپشن پر کلک کریں گے تو نیچے ایک آپشن ایکسیس اینڈ ایتھرائیزیشن کا آ جائے گا اس پر کلک کریں گے تو یوزر منجمنٹ کا پیج کھل جائے گا جس میں آپ کا ایڈسنس اکاؤنٹ ایز ایڈمنسٹریٹر ریجسٹرڈ ہوگا اس کے بعد نیچے اس باکس میں اس یوٹیوب چینل کا آئیڈی ڈال دیں گے جس کو آپ اس سے کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں ایڈسنس اکاؤنٹ کے ساتھ اس کے بعد انوائیڈ کے بٹن پر کلک کریں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے یوٹیوب چینل کا جی میل آئیڈی بھی یہاں پر لسٹ ہو گیا ہے اور یہاں سے ایک انوائیڈیشن اس جی میل آئیڈی پر چلا گیا ہے اس کے آگے پینڈنگ کا نشان لکھا ہوا آ گیا ہے یہ تب ہی جائے گا جب ہم اس آئیڈی یعنی جی میل پر جا کر اس انوائیڈیشن کو اکسیپٹ کریں گے تو چلیے سٹیپ ٹو پر اس انوائیڈیشن کو اکسیپٹ کرتے ہیں اب ہم اس سٹیپ میں اس کو اکسیپٹ کریں گے اب ہم اس جی میل آکاؤنٹ سے لوگن ہو جاتے ہیں انوائیڈیشن کو اکسیپٹ کرنے کے لیے اب ہم اپنا جی میل آکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں اور اس انوائیڈیشن کو اکسیپٹ کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے چینل کو ایڈسنس کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں یہ دیکھیں اس طرح کا میل آپ کے ساتھ آئے گا آپ کو انوائٹ کیا ہے یہ سب لکھا ہوگا یہاں پر یہ جو انویٹیشن کا لنک ہے یہ جو انویٹیشن کا لنک ہے یہ بیس دن کے بعد اکسپائر ہو جاتا ہے آپ نے بیس دن کے اندر اندر اس کو اکسپٹ کرنا ہوتا ہے اگر آپ بیس دن کے بعد اس پر کلک کریں گے تو یہ اکسپائر ہو جائے گا یہ اکسپٹ نہیں ہوگا تو یہ بیس دن کے لیے ویلڈ ہے ایک بار انویٹیشن آنے کے بعد اس پر اس لنک پر ہم کلک کریں گے انویٹیشن کو اکسپٹ کرنے کے لیے اس میں ہم سائن ان کریں گے اس اکاؤنٹ سے یہ آپ سے سائن ان ہونے کو کہہ رہا ہے آپ اس میں سائن ان ہو جائیے اب ہم اس میں اپنا پاسورٹ ڈال دیں گے یہ اکاؤنٹ ہم نے وہاں پر کنیکٹ کروایا ہے جب ہم یہاں پر لوگ ان کریں گے اکسپٹ کر لیں گے لوگ ان کا مطلب ہم نے اکسپٹ کر لیا ہے انویٹیشن کو اس کے بعد آپ دیکھیں گے تھانکس فار جوائننگ ایڈسنس آپ دیکھیں جو پینڈنگ کا نشان وہاں پر لکھا ہوا تھا وہ بھی ہٹ جائے گا اب ایک طرح سے آپ ایڈسنس اکاؤنٹ کو اکسس کر سکتے ہیں اس جی میل آئی ڈی سے بھی اب یہ دیکھیں یہاں سے پینڈنگ کا بھی نشان ہٹ گیا ہے تو اب سٹیپ تھری پر چلتے ہیں یہ جو تھرڈ سٹیپ ہے بہت ہی اہم ہے ابھی تک ہم نے جو کیا ہے ہم ایڈسنس اکاؤنٹ کو اکسس کر سکتے ہیں لیکن جو آپ کے چینل پر ویڈیوز ہیں ان کو منٹائزیشن نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کا منٹائزیشن انیبل ہی نہیں ہوا ہے منٹائزیشن کو انیبل کرنے کے لیے آپ کو یوٹیوب چینل سے ایڈسنس اکاؤنٹ کو اسوسی ایٹ کروانا پڑے گا اس کے لیے آپ اپنے یوٹیوب چینل پر جائیں گے یوٹیوب چینل پر جانے کے بعد چینل کے آپشن پر کلک کریں گے اب نیچے منٹائزیشن کا آپشن آ رہا ہے اس پر کلک کریں گے تو میرا یہ چینل آٹومیٹیکلی منٹائزیشن ہو چکا ہے اگر آپ کے پاس یہ آپشن نہ آئے تو آپ کے پاس یہ آپشن آ گائے گا تو ہم سیٹ اپ ایڈسنس پر کلک کریں گے اس کے بعد نیکسٹ کریں گے تو اس کے بعد آپ کے پاس یہ والا پیج کھل جائے گا ویلکم ٹو ایڈسنس اس میں آپ کو یس نہیں کرنا کریئیٹ اور این ایڈر اکاؤنٹ پر کلک کریں گے اس کے بعد سائن این گوگل اکاؤنٹ تو ہمارے پاس پہلے سے اکاؤنٹ مجود ہے تو ہم اس اکاؤنٹ سے سائن این کریں گے سائن این پر کلک کرنے کے بعد آپ کا جو اگزسٹنگ اکاؤنٹ ہے اس کا پاس ورڈ یہاں پر دے دیں گے جس کو آپ جوڑنا چاہتے ہیں اس کو آپ انٹر کر دیں گے لوگ ان کر دیں گے جب لوگ ان کریں گے تو یہاں پر اکسیپٹ اسوسییشن کا ٹیب آ جائے گا تو آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کا یوٹیوب اکاؤنٹ اس اکاؤنٹ سے اسوسییٹ ہو جائے گا تو یہ آپ کو دوبارہ یوٹیوب چینل پر ریڈیکٹ کر دے گا تو اب یہاں پر یہ آ گیا ہے کہ یو آر ایڈسنس اپلیکیشن ہیز بین اپروڈ یعنی اب آپ منٹائزیشن کر سکتے ہیں اس چینل سے اپنی ویڈیوز کو تو آپ کا منٹائزیشن یہاں سے انیبل ہو گیا ہے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلفل ثابت ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کریں اور سبسکرائب کرنا مت بولیے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تھانکس فر واشنگ